سب پہلے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہی کیسے ہی خاندان سے جہاں پر ایک ظالم ساس کی حکومت ہے سو تشریف لائیں گی مرزہ عارف وحاب اور ربیہ السلام علیکم کیا حال آپ کا بٹکل ٹھیک یہ آپ کا بیٹے ہیں جی اور یہ بہو یہ بہو ہے جی اچھا واہ تو یہ تو بڑا پیارا رشتہ ہوا آپ کا میں نے لیکن آپ گصہ زیادہ کرتی ہیں نہیں نہیں اگر یہ ٹھیک چلے تو مجھے گصہ کرنے کی کیا زرورت ہے اچھا تھوڑا سی ادھر کھڑے ہو کیوں چپک رہے ہو امہ وہ ساتھ آئی ہے نا آپ ادھر آئیں بڑی تمہیں فکر ہے نہیں امہ میں تو چک نہیں وہ اسے ادھر چپک بھی جائیں گے تو مسئلہ تو نہیں ہے دیکھیں ماں پہلے آتی ہے نا بہو تو یہ تو ابھی اس کو آئے وے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں میں تو بچپن سے پہلا ایسے پپو کو ہے امہ آپ بھی نہ مگر سیب آپ کے ساتھ چپکنی ملی اپن گزار لی تو کیا آپ ماں کو وہ ڈمپ کر دے ہرگز نہیں میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہوگا مطلب ٹھیک ہے بیلنس رکھیں یہ ڈمپ کو گل فرنڈز کو کیا جاتا ہے ماں کو نہیں ٹھیک ہے نا اتنی زیادہ اٹنشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑی محنت کریں چار پانچ سال چکی پیسے پھر اپنی جگہ بنائیں اچھا آپ نے بتائی کہ یہ ان کی love marriage ہے آپ کی نہیں ہاں کہہ سکتے ہیں مطلب کیا ہوا arrange love marriage arrange love marriage پہلے arrange ہمیں ایک ساتھ پڑھتے تھے آپ ایک ساتھ پڑھتے تھے ٹھیک ہے کیا سکتے ہیں بس وہی سے تباہی شروع اممہ سب کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بہو مرسل اللہ بہت پیاری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر خوش نہیں تھی تو آپ نے شادی کیوں کی بیٹھے کی میں نے اپنے بیٹھے کو بہت آزادی دیا اس نے جو کہا اس نے کہا مجھے فلا جگہ سے اپنا جوڑا لینا ہے یہ سوٹ لینا ہے میں نے کبھی منا نہیں کیا تو اب اگر اس نے لڑکی پسند کر لی تو تردی شادی آپ لوگ تشریف رکھیں گے ٹھیک ہے اور ہم ایک اور گھر کی طرف چلیں گے جہاں پر کہانی جو ہے وہ اس کے برعکس ہیں اس لئے کہ یہ صرف ایک بندے کو کہنا ایک کردار کو کہنا کہ وہی ظالم ہوتا غلط ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر وہی ساس جو ہے وہ بڑی مظلوم ہوتی ہے بیچاری بہو کے آگے اس کی ایک نہیں سنی جاتی اور وہ مظلوم ساس جو ہے وہ رو رو کے منتے کر کر کے اس سے کتنا اپنی فریاد سنانا بھی چاہیے تو بیٹے کو لگتا ہے کہ نی 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 میری بیوی تو بلکل صحیح کہہ رہی ہے جو کہہ رہی ہے تو ہم بلانے چاہرے ہیں ایک ایسی فیملی کو جس میں تشریف لائیں گی مظلوم ساس اپنے بچوں کے ساتھ آبیدہ شاہین ہے سادھ ہیں اور ریز کمالی کسی ہیں آپ بالکل ٹھیک بلکل ٹھیک اللہ ہور بلکل ٹھیک مجھ سے پوچھا تھا میں نے ہاں بولی تھی میں نے بولا ہی مجھے پچھے رہا چوپ چوپ چپ چپ کر جاؤ چوپ چپ کر جاؤ چاہدی ہے دوبارہ ہم کیوں چپ کر جاؤں ہم چھپ کر جاؤں چاہدی کے دن میں چپ تین آخ چاہدی بہت لگتا ہے وہ بول رہی ہے اچھا تو یہ آپ کی ساس ہے نام کی اس کا کیا مطلب ہوا ظاہر ہے مجھے تو یہ ماں مانتی نہیں ساس مانتی نہیں میں نام کی ہوں آتے ہیں شکایتیں آپ نے شروع کر دی کبھی تو کچھ اچھا بولیا کیجئے بس سی پیاں پہننا آتے ہیں اور آجاتی ہیں کس پیاں ہوتا ہے آپ کا سیگنیچر سائن بن گیا یہ سی پیاں کبھی ایک آر بھی لیا کریں کچھ آر بھی پہن لیا کریں اتنی ساری آپ کے پاس جلری موجود ہے لیکن بس آپ کو صرف رکھنے کا شوق ہے یہ دیکھیں نا یہ حال ہے اس کا اب بیوٹی پارلر صاحب میں لے کے آئیے میں بات کے تو میں بات کے تو میں بات کے میں نے تھوڑا سا آج پہن لیا بس تو ایک آنکھ نہیں بارا مامی میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بیٹی کو جہیز میں دینے کے بجائے خود پہنے جو آپ میرے ابو کے پیسے سے لیتے ہیں میرے دار آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں دس دفعہ میں نے بولا ہے کہ میرے ڈاڈ کو ڈاڈ بولا کرنے لیکن آپ وہی اپنی امی کی پیچھا ابو نہیں نہیں پھر لیکن یہ ارینج ماریج ہے ان کی یا لاب ماریج ہے نظری آرہا ہے لاب ماریج ہے یہ لاب ماریج ہے انہوں نے لاب کیا تھا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے نے لاب کیا تھا اسی نے پسایا ہوگا میرے بیٹے کو آپ کے بیٹے میں ہے کیا سوائز کہ شروع ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا میں نے بچپن میں ایک روزہ توڑا تھا تو مجھے اس کی سزا دنیا میں ہی ملتا ہے شکر ہے اس نے بھی صح بولا خوبصورت سزا ماما کیا ہوا مجھے آپ مظلوم تو کہیں سے نہیں لگتا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کی لڑائی میں دونوں کا ایک جتنا کردار ہے دیکھیں جی مجھے آکے سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا چاہئے تھا اور یہ سب سے پہلے آگئی تو زیادہ میں نے پہلے سلامتی دی انہیں میں چاہتی ہوں کہ ساری سلامتی ان کے ساتھ ہو آپ نہیں چاہتی تو میں کیا کروں بلکل سے عدب کبھی کوئی لحاظ ہوتا ہے عدب کے لیے ہی تو سلام کرتے ہیں آداب تسلیم بول دیجئے ہمیشہ یہی سیم چل رہا ہوتا ہے بس کچھ ایسے ہی سمجھ لیں کچھ ایسے ہی سمجھ لیں آئیے جناب آپ تشریف لائیں گے اور یہاں پر ہمارے مہمان ہوں گے لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے رخ و بہت سارے کردار بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں اب میں آپ کو ملوانے جا رہی ہیں کیسی فیملی سے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل وہ ایک پرفیکٹ فیملی ہے ان میں کوئی اس طرح کے مسائل جہاں وہ نہیں ہوتے اور ایک نہیں دو تو بہویں ہیں ان کی میرے سافت ہیں اس وقت اسمہ باس اپنی پیاری سی بہووں کے ساتھ اسلام علیکم مجھے لگ رہا تھا کہ بہو جو ہے نا یہ آگے 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 آنی ہیں اور ساس کے بیچھے ہوں گی کیسی ہیں آپ لوگ یہ بڑی ہے لیلہ اور یہ حریمہ لیلہ ان حریمہ بڑی بہو اور چھوٹی بہو اور یہ ساس یہ ساس یہ ظالم ساس جو کبھی بہو تھی کیسی کتنی ظالم ہے اسمہ آپا مائی کی ضرورت کو بتایا ہمارے حالتوں سے دیکھتے ہیں حالتوں سے کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے انچے بول کریں حال سے تو ہمیں اندازہ نہیں رہا لیکن میں پہلے بریک لیلوں بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ظلم کرنے کے طریقے ظلم کرنے کے طریقے تو بریک کے لیے رکھیں موسیقی موسیقی وجیے آپ موسیقی 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 یہ بھی نہیں ہے یہ بھی سمجھ رہی ہے اوہ دیکھنے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فیوریٹ ہے ہمرا ٹائم لگتا ہے نا تو اس مائن نہیں کرتی ہری نہیں نہیں بلکل نہیں کرتی نہیں کوئی اسی مائن کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہوتا ہے ہم تو اتنا مائن کرتے تھے دیکھیں نا وقت لگتا ہے ہر ایک کو اپنی جگہ بنانے میں اور یہ بھی کوئی آسانی سے جگہ نہیں بنائی مشکل سے بنائی آخر میں بہت خوفناک ساس ہوں اچھا کیا خوفناکی پائی جاتی ہے آپ بتانے وہ تو اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے لیلا نہیں اتنا چیلنج نہیں تھا تھا لیکن اتنا نہیں تھا تھا وہ ٹائم لگا بس مجھے اممہ کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہے اتنی فیشنبل اممہ اممہ رکھا ہو کر دکھائیں ان کو اممہ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا لگتا ہے اممہ کا خود مطلب ماشاءاللہ سے شاید کوئی دیکھے تو کہے لڑکی کی شاہدی ہوگی ہے نہیں میں نے پھرنس کو بھی بتاتی تھی کہ مطلب سبا ہمارتی ہے چاہے گھر پہ بھی ہو میں پوچھتی ہوں کہیں جا رہی ہے کیونکہ سبا ہوتی ہے ہتھیار ہوتی ہے رنگز ہوتی ہے میک اپ ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں پولش خراب نہیں ہوتی تو اممہ کو برا لگتا تھا کہ میں اسے نائٹھوٹ پہ پھرتی چلی جا رہی ہوں کبھی نہیں دل کرتا لیکن نہیں فریم اینڈ پر ان لوگوں کے دل کو خوش ہوں گے وہ دیکھ کے چطہ نہیں کسی جانا چاہے اچھا برکسی برکسی ٹھیک ہے مطلب مسئلہ اس چیز پر ہوتا تھا کہ تم تیار نہیں رہتی نہیں بس تھوڑا سا ہممہ کو سمجھنے میں نیچر انڈسٹان کرنے میں تو ہمیسے لانڈ پٹ نہیں ڈانڈ پٹ نہیں اس سے نہیں ہوتا تھا بس ہممہ چپ ہو جاتی تھی اور مجھے چپ ہوتی کچھ ہو جاتا تھا بیٹے نے مطلب جو ہوتا ہے ٹپیکل سین ہوتا ہے جب آپ کی شادی ہوتا ہے تو آپ کا جو ہزبند ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ بریفنگز دیتا ہے اور وہ موسٹ بی موسٹ امپورٹنٹ بریفنگز ہوتی ہے یعنی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو جو مرضی کر لینا ایک میری اممہ کے ساتھ نہیں پھڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور ایک میری گاڑی کا تم نے نہیں کچھ بو کرتا ہے اس نے مجھے بہت کلیرلی بتا دیا تھا میں نے ایک دو دفعہ کی تھی نا کمکلین کی ایسے ہو گیا پھر ایسے نہیں ہو گیا اس نے کہا تھا مجھے مطلب بتانا تو وہ میرے لئے ایک پوائنٹ تھا کہ میں یہ سمجھ جاؤں کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ہونے والا تو بنا لو پھر زیادہ بہتر ہے بنا لو پھر زیادہ بہتر ہے اچھا جی تو آپ کے ساتھ بھی ہی سی نوا تھا اس کو میں نے بتا دیا تھا اس کو میں نے بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ہی لیکن ایسا ہے کہ یہ بہت اچھے حالات میں آئی ہے اچھا مشکل باتیں اس نے سب پہلے دیکھنی ہے مطابتی دہنی کون سے مشکل باتیں گھر میں مشکل چیزیں ہوتی ہے نا میرے جو میاں وہ ساس ہیں اچھا بابا اما تو آدھا ٹائم ہوتی میں تو بابا سے میری لگتی رہتی ہے نا تو بابا سے میرا زیادہ ہوتا ہے انٹریکشن اب تو ان کو بابا بہت خصا چڑتے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ کیوں ہے آپ دونوں اب آپ اس میں ایک ہو گئے ہیں ایک ہیں اور اب بابا پر خصا آتے ہیں کہ کیوں اچھا اب یہ کیوں ہے اتنی زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو بیچ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ بھی کہہ دیں گے کہ کچھ ہو جائے لیکن کچھ ہوتا نہیں تو انہیں پھر ہوتے کہ کچھ کیوں نہیں ہو رہا اچھا تو بہت زیادہ رہتے ہیں نا دیکھیں اب وہ میرے ساتھ اس کو ماشاءاللہ نو سال ہو گئے میں پتا چل گئے کہ اممان کو کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے میں گھر نہیں ہوتی ہوں اگر کوئی چیز میں نے کچھ بنانا ہے کچھ کرنا ہے گھر میں تو میں کہے لیلا یہ کر دیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور یہ صحیح ہوگا ہماری پسند بھی ملتی ہے نا بہت زیادہ مجھے پتا ہے یہ کر لے گی ایسا ہمارے گھر میں کوئی سلسلہ نہیں ہے ہوا جی نہیں ہر چیز پیار محبت سے آرام سے ہو جاتی ہے خود سے ہی کبھی آپ لوگوں نے دونوں سے سوال ہے لیکن میں پہلے چھوٹی بہوکی کی طرف کبھی جرت کی ہو کہنے کی کہ میں تو نہیں کر سکتی ہے میں پہلے بہت مسروف ہوں میں پس بہت کام ہے ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں ہوا آپ صبح سے اٹھینی ہے آپ نے کھانا بھی بنایا ہے میں اچھا لگتا ہے کام کرنا اگر میں بیٹھ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ اماں بہت کم کام کر لوں کیونکہ اماں بہت کم کام کرتے ہیں ہماری گئر میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دونوں کو کچھ کہوں کوئی کام کوئی بھی کہ點 مجھے اچھا لگتا کہ میںیں بھلااؤں اور کہاڈا کھانا دے دو مجھے یہ کیا بنا دو میں خصف حالان دونوں میں چاہ سکتی ہون Iragar اپیں کہے سکتی ہوں کہ جیسے میں لیلہ کو لیلہ آپ چاہے بنا دو مجھے بس یا کبھی لیکن مجھے نہیں اچھا رکھتا ہے میں کوئی آج میرا یہ کام کرنا آج تم لوگ نے علماری صاحب کرنا آج تم نے فلانا کرنا ہے لیکن چلیں آپ ان ساسوں میں سے نہیں ہے جو صبح صبح وہ اٹھے تو خود ہی دیکھیں کہ ساس صاحبہ جائے وہ کچن کی ساری کیبلیٹس کی چیزیں باہر نکال کی تھی بند کو کہنا ہی پڑتا ہے امی آپ چھوڑ دیں میں کر دیتی ہوں اور امی بھی تیار کھڑی ہوتی ہوں کہ ہاں تم یہ کر لو میں پھر وہ جاتے ہوں میں یہ کرتی ہوں مجھے غصہ آنا جب بس پہ سارا گھر الٹا ہو جاتا ہے وہ کافی ہے ان کے لیے یہ تو آج سفائی میں لگ گئی عورت تو ہمارے میں غلطی ہو گئی کوئی میں کہتی کچھ نہیں ہو بس پھر میں خود ہی شروع ہوتی ہوں کتنی آپ ساس ہیں آپ ایسے کرتی کہ کرنا شروع کر دو ایسا مشکل کام کھول کے کھڑے ہو جاؤ کہ آپ کو بہو کو کہنا ہی پڑے کے لائیں میں کر دیتی ہوں آپ تھک جائیں گی چھوڑ دیں آپ نہیں نہیں میرے بہو بہت اچھی ہے بات یہ چھوٹ چھوٹے بچے ان کے ہزاروں کام ہیں اور یہ فضول پٹیچر کام کرنے سے بہتر اور بہت سارے کام ہیں وہ کریں کہ گھر کے برطند ہو رہی ہیں کھانے وہ تو ہو ہی جائے گا بھئی بڑی لکھی لڑکیاں ہیں باہر جائیں اپنا جوبز کریں اور اس کے بعد مجھے تو اچھا لگتا ہے تیار ہوں جوب کریں تیار ہوں پھریں لنچ کریں ڈنر کریں فرینڈز کے ساتھ پھل میں دیکھیں ایش کریں اور پھر گھر میں ہمارے سب خوش ہو شکریہ